اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی طلبہ سے مخاطب ہوں آج 23 جون 2020 کی تعریف میں آپ کے نشاہ کی کتاب درست و بلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اس لئے آپ تمامی طلبہ پوجی تیاری کے ساتھ کتابیں کھولیں عبارت خانی کریں غور سے سماعت کریں ترجمہ مطالب مالہو مالے سب کا احادہ کریں اخترار کریں اور سبق کا احادہ کرتے رہیں ابھی تک آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ فشاہت کی تین قسمیں ہیں فشاہت کلمہ کی بھی صفت ہے کلام کی بھی صفت ہے اور متقلم کی بھی صفت ہے اسی بنیاد پر فشاہت کی تین قسمیں ہوئی تھی فشاہت کلمہ فشاہت کلام فشاہت متقلم ابھی تک آپ نے فشاہت کلمہ بھی پڑھ لیا ہے فشاہت بھی پڑھ لیا ہے فشاہت کلام بھی پڑھ لیا ہے اب آج کے نئے سبق میں آپ کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں فشاہت متقلم کی بحث چلنے والی کلمہ ایک لفظ کو کہتے ہیں کلام کئی لفظوں کے مجموعہ کہتے ہیں اور متقلم کہتے ہیں ایسے آدمی کو جو کلام کیا کرتا ہے باتیں کیا کرتا ہے چند جملوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ کلام پیش کرتا ہے تو اسے ہم متقلم کہا کرتے ہیں تو فشاہت متقلم ایک تیسری تقسیب تیسری قسم ہے فشاہت آپ فشاہت متقلم کسے کہیں گے مسنف نے اس کی وضاحت فرمائی وفشاہت المتقلم ملکتن یقتدرو بہا علت تعبیر عن المقصود بکلام فسیح فی ای غرزن کان اور متقلم کی فشاہت ایک ملکہ ہے جس سے انسان یا متقلم قادر ہوتا ہے بیان کرنے پر اپنے مقصود کو اپنی مراد کو بکلام فسیح فسیح کلام کے ذریعہ فی ای غرزن کان چاہے جیسی بھی غرز کو ادا کرنا چاہے چاہے جیسا بھی مقصود ادا کرنا چاہے یہ پوری تعریف ہے فساہت متقلم کی اب آپ دیکھئے کہ فساہت المتقلم ملکتن ملکہ کیا ہے ملکہ جاننا ضروری ہے ملکہ دراصل انسانی نفس کی ایک ایسی طاقت و قوت کا نام ہے اور قیفیت کا نام ہے جو انسان کے اندر راسخ اور مضبوط ہو جائے تو اسے ہم ملکہ کہا کرتے ہیں اور اگر یہی قیفیت اور یہی قوت اور یہی حالت اور یہی طاقت انسان کے اندر مضبوط نہ ہو راسخ نہ ہو بلکہ ابتدائی منزل میں آغازیہ مرحلے میں ہو تو ہم اسے ملکہ نہیں بلکہ اسے ہم حال کہا کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر خطابت ہے کتابت ہے بلاغت ہے سجاعت ہے بہت ساری کیزیں ہیں اب کتابت ہو خطابت ہو یا سجاعت ہو یہ ساری کیزیں ہیں تو اب یہی کتابت یا خطابت کسی کے اندر راسخ ہے مضبوط ہے مستحکم ہے کہ اس سے الگ نہیں ہوتی کتابت بھی اس سے الگ نہیں ہوتی خطابت بھی اس سے الگ نہیں ہوتی ہر موضوع پر ہر لمحہ خطیب کو خطابت کرنے کا فن آتا ہے جو ٹاپک جو موضوع دے دی گئے وہ بول سکتا ہے اتنا راسخ ہے اتنا ملکہ حاصل ہے تو یہ کتابت اور اس کی خطابت یا کاتب ہے کتابت کر رہا ہے جس طرح کی بات کو چاہے حسین سے حسین اس طائل اور انداز میں اسے لکھ لیں تو یہ بھی ایک کتابت ہے یہ راسخ ہے یہ نہیں کہ کچھ الفاظ تو اچھے لکھ لیں آپ کچھ الفاظ برے لکھے مدہت ہے تعریف کرنا نات گوئی ہے مطلب سارے فنون جیسے بھی ہوں اب خطیب صاحب کچھ چیزوں کو اگر بڑھیا بیان کر رہے ہیں لیکن اور باتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو کیا آپ اسے ملکہ کہیں گے نہیں صاحب اسے ملکہ نہیں کہا جائے گا ایک خطیب نے بڑی پیاری تقریب کی بہت اچھی تقریب کی تو میں کہوں گا کہ اگر وہ ہر ٹومک پر اچھا نہیں بولتا ہر طرح کی تقریب اچھی نہیں کرتا ہے ایک تقریب اچھی کر لیا ہے تو اگرچہ وہ خود وہ جو اچھی تقریب ہے وہ فصیح بھی ہے صحیح بھی ہے بلیغ بھی ہے لیکن خود خطیب جو ہے یا کاتب جو ہے وہ ملکہ والا نہیں کہا جائے گا فصیح المتکلم نہیں کہا جائے گا اس کو بلکہ جناب والا اسے حال کہا جائے گا اسے ملکہ نہیں کہا جائے گا اب کوئی شخص کلام فصیح سے مقصود بیان کر رہا ہے لیکن اس کا بیان اس کا بیان ایسا نہیں جس پر اس کو پوری طاقت حاصل ہو تو اگرچہ وہ فی نفس سے ہی وہ کلام فصیح ہے مگر اسطلاح بلاغت میں وہ متکلم فصیح نہیں وہ سکتا ہے کہا کیوں کہا کیونکہ اس متکلم کی فصاحت راسخہ نہیں ہے اس پر حاوی نہیں ہے ملکہ نہیں ہے اسی لئے کہا فصاحت المتکلم ملکتن متکلم کا اپنے فضاحت کلام کے ساتھ کلام کو پیش کرنا یہ ایک ملکہ ہے کلام فصیح سے بولنا یہ ایک ملکہ ہے ایسی قوت راسخہ ہے جو کبھی اس سے جدا نہ ہو اور اگر یہی جدا ہو جاتی ہے کبھی رہتی ہے طاقت بول لیتا ہے بڑی یا کبھی نہیں بولتا ہے تو اس کو ہم ملکہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ کلام خود ملکہ وہ خود فصیح ہو کہا ہے ایک چیز دوسری کیا کہا ہے انہوں نے یختدر بہا یختدرو قدر یختدرو قادر ہو تو یہاں پر یختدرو کہنی کی ضرورت کیا تھی اعتراض یہ ہے کہ یہاں پر یقدرو کہہ دیا جاتا یوں کہا جاتا فصاحت المتقلم ملکتن یقدرو فصاحت المتقلم ایک ایسا ملکہ ہے جس سے انسان خادر ہوتا ہے پاورفل ہوتا زور آور ہوتا ہے کس بات پر اپنے بیان پر اپنے مقصود کو بیان پر تو سوال یہ ہے کہ یقدرو کیوں نہیں کہا یختدرو کیوں کہا یختدرو بھی مانا آتے ہیں قدرت اور طاقت کے بانے میں کہا اس لئے نہیں کہا کیونکہ ایک متقلم کے لئے ضروری ہے کہ وہ بیان پر قدرت اور ملکہ کی زیادتی اس کے اندر پائی جائے لہذا اب ضروری ہے کہ زیادتی مانا کا یہاں پر ایک شرود پیدا کیا جائے شرود ایک ذریعہ پیدا کیا جائے ہے نا اس لئے بجائے یقدرو کو یہاں پر زیادتی مانا والا لفظ یختدرو پیش کیا کہا وہ کیسے کہا وہ اس لئے یعنی یقدرو میں زیادتی مانا نہیں ہے یعنی ذات تیہ ملکہ پائی جائے ذات تیہ قوت پائی جائے ذات تیہ قدرت پائی جائے اس کے اندر یہ مراد ہے یعنی فساہت متقلم کا ملکہ ایسا ہو جس کے اعنیات پر بھرپور طاقت ہو بھرپور پاور ہو اس کے اندر تو بھرپور کا مانا کیوں پیدا ہو اس میں کہا اس لئے کہ اس لئے کہ یہاں پر یقتدروں میں لفظ کے حروف کی زیادتی پائی جا رہی ہے جبکہ یقتدروں میں حروف کی زیادتی نہیں ہے یہاں تے زیادہ ہے یقتدروں میں تے نہیں ہے تو اصول یہ ہے کہ لفظ کے حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے لہٰذا اس اصول کے دہر اب کہا جائے کہ فتاحت متقلم ایک ایسا ملکہ ہے جس کی بنیاد پر بھرپور قدرت ہو تعبیر اور بیان پر یہ کہا جائے اب تعبیر کیا علق تعبیر کہتے اب یہاں پر تعبیر کے بجائے یقتدرو بہا علا ان یعبرا بھی تو کہہ سکتے تھے علا ان یعبرا کہ بیان کرتے اچھی طرح سے نہیں فرما کہا ایسا کیوں کیا کہا ایسا اس لیے کہ فتاحت متقلم کی تعریف جامع نہ رہ جاتی کہا کیسے کہا اس لیے کہ یعبر کے مطابق متقلم تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ایک زمانے میں جس وقت کلام کر رہا ہوتا صرف اسی زمانے میں متقلم فسی ہوتا نہیں سمجھا یعبر فیل تعبیر یہ مصدر ہے جو اسم ہے تو کہنے کا مطلب تعبیر سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر زمانے میں اسم میں کوئی زمانے کی قید نہیں ہوتی اور فیل میں زمانے کی قید ہوتی اسی لیے مصنف نے کہا یعبر نہ کہا جائے بلکہ تعبیر کہی جائے کہ اسی وقت متقلم نہ ہو جس وقت وہ کلام کرے تینوں زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں جب وہ چھپ رہا کرے تو وہ اسطلاح میں متقلم فسی نہ ہو پائے جب کہ یہ غلط ہے جب وہ چھپ رہتا ہے ایک متقلم جو فسی ہوتا ہے تو بولے تو بھی فسی ہے اور نہ بولے چھپ رہے تو بھی فسی ہے لیکن جب تعبیر کرے کہا تینوں زمانے میں سے ایک زمانے میں کہتے کہ یعبرہ سے بیان کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ وہ قادر ہو اس بات پر بیان کرے تو تینوں زمانے میں سے ایک زمانے میں اگر وہ قادر ہوا تب تو وہ جناب فسی ہوگا ورنہ وہ فسی نہ ہوگا اسی لئے کہا گیا بلکہ تعبیر بیان کرنے پر خاطر ہوگا بخلاف صورت کے تعبیر کے اس معنی میں کسی زمانے کی قید نہیں ہے لہذا متقلم چاہے علام کرے یا نہ کرے اگر اس کو ملک تعبیر ہے ملک بیان ہے اور اسے قوت ہے تو اسطلاح میں فسی ہو جائے گا اب ایک اور قید احترازی ہے وہ کیا ہے فی ای غرز کا چاہے جیسی بھی غرز ہو یعنی متقلم فسی وہی ہے جس کو ملکہ ہو بھرپور قدرت ہو بیان کرنے پر فی ای غرز چاہے جس غرز میں ہو مطلب یہ کہ ایک خطیب بات کرے اگر رسول اللہ کی رحمت ہونے پر تو بس وہی رحمت کے تقریر کو زندگی بھر کمائی کذریہ بنالے اور کچھ جانتا ہی نہیں اور کچھ بیانی نہیں کر سکتا کہتے ہیں نئی سا ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ وقت کے ہر تخاذے کو پورا کرے وقت کے ہر ٹاپک پر بول پائے وقت کے ہر موضوع سے اس کا سامنا ہو اور بلا کسی ہچک کے بلا کسی پریشانی کے بلا کسی تکلف کے وہ ہر موضوع پر بول سکے اور قادر کلامی ہو افام و تفیم ہو اور بلیغ انداز ہو تب جا کر جناب والا کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چلے گا فی ای غرض ان ہوگی اس لئے ورنہ جناب والا وہ متقلی نفسی نہیں ہو سکتا آج کا سبق یہی ختم ہوتا ہے انشاءاللہ باقی کل چوبیس تاریخ کو سبق آگے بڑھائے جائے گا دروس البلاغت کا یہ سبق آج یہی ختم ہوتا ہے